اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کا پارڈ ون کا کریش پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے سمارٹ سلیبرز میں موجود ہے وہ سارا انشاءاللہ ہم وقتن فوقتن ہر ویڈیو میں بتاتے رہیں گے آج ہم نہ پہلا چپٹر کرنے جا رہے ہیں تو بڑا ہی کنسنٹریٹڈ رہنا ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو جس کو لگتا ہے کہ میرے اچھے مارکس نہیں آئیں گے یا میں پاس نہیں ہو سکتا تو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے والا ہے تو میں آج کی لیکچر کو تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر چکا ہوں پہلا پورشن ہے اصل میں کہ بائیولوجی اور اس کی برانچیز کیا ہیں دوسرے پورشن میں ہم بائیولوجیکل میتھڈ کی بات کریں گے اور تیسرے پورشن میں ہم بات کریں گے بائیولوجی انسان کو کیا دیا ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بائیولوجی سے تو بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی دو ورڈ سے نکلا ہوا ہے ایک بائیوز ہے اور دوسرا ہے لوگوز لفظ بائیوز کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لوگوز آپ کہتے ہیں سٹڈی کو ریزننگ کو ڈسکشن کو تو بائیولوجی کا پھر مطلب کیا ہوا سٹڈی آف لائف تو زندگی کا مطالعہ جو سٹڈی ہوتی ہے زندگی کی لائف کی جو سٹڈی ہوتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ that is بائیولوجی اچھا یہ ایک سائنس کی برانچ ہے پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو بائیولوجی میں آپ لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یاد رکھیں خالی زندہ چیزوں کے بارے میں آپ نہیں پڑھتے آپ ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں جو زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں کیا پانی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا پانی پیے بغیر کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ چیز جو کہ زندہ چیز پر اثر انداز ہوتی ہے اسے بھی پڑھنا ہے اچھا ایک سوال ہے زندگی کیا ہے لائف کیا ہے لائف کسے کہتے ہیں تو اس سوال کا انصر بائیلو جی کہتی جی میرے پاس تو نہیں ہے جاؤ کتو ہو رو جا کے انصر لے لو کسی اور سے جا کے انصر پوچھو تو ہم کہتے ہیں پھر انصر کس سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی لائف کیا ہے آپ کو فلوسفر بتائے گا آپ کو کوئی مذہبی پیشواہ بتائے گا جیسے مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یعنی اگر میں اس میں اس شیر کو تھوڑا غلط نہیں بولا میں نے تو اس میں یہ ہے کہ زندگی انسان کے جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے اور اس کے بغیر اگر عبادت نہیں ہے زندگی میں تو وہ شرمندگی ہے اقبال کو دیکھے تو وہ فلوسفر تھی انہوں نے کیا کہا کہ جی خودی ٹھیک ہے یہ خودی کا فلسفہ دے دیا زندگی کے بارے میں کس انگلیش رائٹر کو پڑھیں گے تو کہ لائف is not the bad of roses تو یہ بائیلو جی کہتی جائیں ان سے پوچھیں جا کے لائف کیا ہے لائف کو explain بائیلو جی نہیں کرتی جٹکہ لگا نا کہ بائیلو جی پڑھ رہے ہیں اور بائیلو جی study of life ہے اور یہی نہیں بتا سکتی کہ لائف ہے کیا لیکن 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 اگر آپ بائیو سے سوال پوچھیں کہ بائیلو جی مجھے بتاؤ لائف ہے کیا تمہارے نزدیک لائف کیا ہے تو بائیلو جی کہتی ہے جی کہ جو لائف ہے نا یہ set of characters یہ کچھ characters کا مجموعہ ہے set of characters کچھ characters ہیں اگر یہ کسی چیز میں پائی جائیں تو وہ زندہ ہے وہ لائف ہے اگر یہ کریکٹر نہیں پائی جاتے تو وہ چیز زندہ نہیں ہے وہ کریکٹر آپ کے لہور بورڈ میں important short question بھی ہے کہ how a biologist define life یہاں ایک biologist life کو distinguish کیسے کرتا ہے تو biologist کے مطابق کچھ characters ہیں جو کہ میں end پہ یہ ابھی اگلے segment یعنی کہ biological method میں جانے سے پہلے ہر question کا answer دوں گا جو آپ کے پاس paper میں آ چکا ہے تو وہ characters کیا ہیں ان characters میں پہلا character آتا ہے کہ life کیا ہے بڑی complex ہے this is پچیدہ اردن میں کہتے ہیں پچیدہ complex دوسری بات complex ہونے کے ساتھ ساتھ organized ٹھیک ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انسان کی جو body ہے اتنی complex ہے لیکن اس میں کوئی coordination نہیں ہے بلکل بڑا perfect plan بنا ہوا ہے ایک organized plan ہے اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ جو life ہے نا یہ cells کی بنی ہوئی ہے cells unit of life ہے جسے کہتے ہیں ایکائی ہے structure and function of life cells ہے بنی ہوئی ہے ایک cell بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ cell بھی ہو سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اور کیا ہے جی اچھا biologist کے مطابق جو چیز grow کرتی ہے size میں جس کا size بڑھتا ہے ٹھیک ہے اب ایسے کئی characters ہیں جن کو میں one by one discuss نہیں کر رہا وہ end پہ آپ کو بتا دوں گا in the question and answer session جو ہمارا بھی جیسے یہ segment ختم ہوگا اس کے ساتھ آپ کے پاس question answer والی list آجائے گی اوکے اب life کیا ہے جو reproduce کر سکتے ہیں اپنے ہی جیسے بچے دنیا میں لاسکتے ہیں biologist کے مطابق وہ life ہے جو size میں بڑھ سکتے ہیں life ہے جن کا ایک proper genetic program ہوتا ہے جن کے اندر نسل در نسل ایک بچے سے دوسرے بچے تک یعنی فادر سے بچوں تک character کو transfer کرنے والے ایک system موجود ہے تو وہ کیا ہے جی life ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور بڑی interesting بات ہے جو بھی زندہ چیز ہے نا اس میں homeostasis ہوتی ہے 10th class میں آپ نے پڑھا تھا inter part 1 part 2 میں جا کے بہت detail سے homeostasis کے بارے میں پڑھیں گے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں homeostasis کیا ہوتا ہے اپنے internal environment کی protection کرنا اور کس سے protection کرنا بھائی external environment سے protection کرنا تو یہ کچھ characters ہیں biologist کے مطابق اگر یہ character کسی چیز میں پائے جاتے تو وہ زندہ ہے اگر یہ characters نہیں پائے جاتے تو biologist کے نزدیک زندہ نہیں ہے تو life کیا ہے biologist نہیں بتاتا biologist کے لیے life کیا ہے جس میں یہ کچھ characters جو میں نے آپ کو بتائے یہ پائے جاتے ہیں اچھا آپ نے کیا کیا واہ ساری branches پڑی biology کی بھی branches ہیں کافی زیادہ جو آپ نے 9th class میں پڑی اور وہ last paragraph میں پہلے پیچ کے پتا تھا آپ نے یہ پڑھا جیسے کہ آپ نے plantology کے بارے میں پڑھا genetics کے بارے میں پڑھا etc یعنی histology کے بارے میں پڑھا anatomy کے بارے میں پڑھا یہ branches آپ 9th class میں پڑھ چکے ہیں تو آج ہم جو کچھ branches کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی وہ branches کون سی تو دھیان سے دیکھنے جی آپ ٹھیک ہاں branches کو کرنے سے پہلے بچوں کو یہ یاد ہی نہیں برانچ مکس کرتے رہتے ہوں کچھ تو سوال پوچھتے رہتے سار 9th والی لکھ لوں ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہو برانچ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس سے پہلے trick آپ کو بتانا چاہوں گا اور trick کیا ہے ہم کہتے ہیں trick ہے trick ہے me یعنی کہ میں my family میرا خاندان ٹھیک ہے my father میرے والد محترم دیان سے concentration نہیں کھونا پتر ٹھیک ہے me my family my father have strong کیا بلا family میں ہوتی ہے جی bonding تو ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں میری family میں میرے اور میرے فادر میں ایک بڑی strong bonding ہے میں آپ کو کسی کے گھر کی بات نہیں بتا رہا کہ اس کے family میں کیسا چل رہا ہے میں آپ کو برانچز کے نام یاد کروانا چاہتا ہوں یہاں پر M بات دیکھیں 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 دیس is an atom یہ ایک atom ہے ٹھیک ہے اور atom stable نہیں ہوتا atom ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور جب یہ atom ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپس میں کسی bond کی وجہ سے مل جاتے ہیں تو یہ جس چیز میں بدلتے ہیں اس نئی چیز کو آپ کیا کہتے ہیں وہ کون ہے جی molecule ہے اوکے اچھے چلے یہ تو molecule کی آپ کو سمجھ آگئی مشکل بات تو نہیں تھی اب molecular biology کیا ہے زیادہ دیان سے دیکھ نا بھئی دیان سے دیان سے یہ ہیں آپ چی کہ یہ آپ ہیں ہستے مسکراتے آج کا crash program لیتے ہوئے یعنی یہ کوئی بھی individual بنا ہوتا ہے cells کے اندر مجود ہوتی ہیں organelles دوبارہ بتا رہا رہا کوئی بھی جاندار ہے اس کی باڈی بنی ہوتی ہے cells کی اور cells کے اندر ہوتی ہیں organelles اچھا کون کون ہے یہ ہمارے پاس مجود ہے کوئی organism کوئی جاندار یعنی کہ آپ تو بھائی molecular biology میں کیا ہوگا organism cell یا organelles تینوں میں سے کسی بھی ایک کو یا تینوں کو آپ molecular level پر پڑیں موجود ہے تو molecular biology میں کیا کرتے ہیں simply آپ اس میں اس میں study کرتے ہیں کس کی organism ٹھیک ہے یا کسی cell کی یا کسی organelles کی ٹھیک ہے اور یہ سب چلتا ہے جناب molecular level پر molecule کے level پر molecule کے level پر یہاں تک میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور یہ ہی ہماری کیا تھی پہلی branch تھی دوسری ہمارے پاس کیا آتی ہے e e کا مطلب یہاں پر کیا ہے environment mahol ٹھیک ہے اور بھئی ساتھ ساتھ بتاتے جانا ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی آ رہی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے clear ہے environmental biology اچھا نام بتا رہا بھئی اس میں environment پڑھیں گے environment کیا anything around us around us جو بھی ہماری چیز مجود آئی ہے محول ہے ٹھیک ہے environmental biology میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی organism کو study کرتے ہیں کسی جاندار کو study کرتے ہیں لیکن اس کے ماحول کے لحاظ کہ بھائی وہ اپنے ماحول کے ساتھ کیسا ہے تو پتا کیا چلا environmental study کرتے ہیں کسی بھی جاندار کی life کی لیکن اس جاندار کو آپ study کیسے کرتے ہیں in relation to environment کیسے study کرتے ہیں in relation to environment یعنی اس کا اپنے environment کے ساتھ کیسا تعلق ہے خاص طور پہ آپ اس پہ پڑھتے ہیں انسان کی کرتوتوں کا یعنی activities کا محول پر کیا اثر ہوتا ہے study of organism with respect to in relation to their environment اور effect of human activities on the environment محول پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں آج یہ پورا chapter ختم ہونے والا ہے اس کا پہلا segment چل رہا ہے اس میں برانچ چیز تک کور کرنا تو سات رہیں سنت رہیں انشاءاللہ آپ کو یہ پورا chapter ربی کے بھی یاد اور clear ہونے والا ہے تو یہ ہم نے می کر لیا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس م اینڈ وائ ٹھیک ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد دو برانچ ہے ٹھیک ہے ایم سے مراد کون سی برانچ ہے اس کو آپ کہتے ہیں میرین میرائن بھی پڑھتے ہیں اس کو میرائن وارٹر بائیلوجی اور دوسرا کیا ہے فریش وارٹر بائیلوج یہ دو برانچ ہیں ہمارے پاس ایک یہ برانچ تو آپ کو یاد ہو گئی پہلے یہ تو سمجھ لو بھائی کہ میرین اور فریش وارٹر میں فرق کیا ہے بھائی یہ جو دریا کا پانی ہے ندی کا پانی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو پانی ہم پی لیتے ہیں اسے کہتے ہیں فریش وارٹر اور پھر آتا ہے کراچی کے سمندر کا پانی یا کسی بھی سمندر کا پانی جو کہ نمکین ہوتا پینے کے قابل نہیں ہوتا اسے آپ کہتے ہیں کیا میرین وارٹر تو سٹڈی کر اب آپ نے میرین بائیولوجی میں کیا پڑھنا ہے آپ نے آشن ٹھیک ہے اور سی کے اندر جو لائف ہے اس لائف کی کی کیا کرنی ہاں خالی اس لائف کی سٹڈی نہیں کرنی اس لائف کے اوپر کون کون سے فیکٹرز جو ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں اندر میرین وارٹر وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے آجہ فریش وارٹر بائیولوجی میں کیا ہوگا تو بہت سمپل ہے کیا سٹڈی آف لائف کرنی ہے فریش وارٹر بوڈی کہہ لیں جیسے کہ لیکس ہیں ریور ہیں ایٹ سٹڈی بہت ایمپورٹن شورٹ کوئس ہے اس کو آپ نے کر لی نا لازمی پھر آتا ہے اس کے بار می فیملی اس کے بار پھر آتا ہے ہمارے پاس می فادر کی جگہ اگر کر لیں یہاں پر می پیرنٹس تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس ٹرک کو تھوڑا سا ہم اچھا کر لیتے ہیں می پیرنٹس ٹھیک ہے جی اب یہاں پر می پیرنٹس کا ایم اور پی آپ کو کوئی میسیج دے رہا ہے اور وہ میسیج کیا ہے دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے یہاں پر ایم آپ کو میسیج دے رہا ہے کس کے بارے میں مائکرو بائیولوجی کے بارے میں اور پی یہاں آپ میسیج دے رہا ہے پیرا سائٹولوجی کے بارے میں دونوں پرانچے بڑی ملتی چھوٹی لفظ مائکرو کا مطلب چھوٹا ٹھیک اور پیرا سائٹ کا مطلب پیرا سائٹولوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں پیرا سائٹ کے بارے میں پہلے تو بھائی سیدھی سی بات ہے اس کو دیکھو اس کو چھوڑو پہلے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے دیان سے کہ مائکرو بائیولوجی کیا ہے سمپلی ہم کہتے ہیں یہ سٹڈی ہے کس کی آف مائکرو اورگینیزمز ٹھیک ہے مائکرو اورگینیزمز جسے اردو میں کہتے ہیں خرد بھی نہیں جاندار ایسے اورگینیزم جو مائکرو سکوپ کے نیچے نظر آتے ہیں یہاں پر دیکھو ایک جاندار بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا اگر میں ایک مائکرو سکوپ لاؤں اس کو دیکھوں تو یہ سب مجھے نظر آرہا ہوگا کرنے کی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے اپنی کنسنٹریشن دے سکتے ہیں دھیان فوکس سارا ادھر پیرا سائٹولوجی میں آپ نے پڑھنا ہے کس کے بارے میں study of parasite study کس کی بھائی of parasite دھیان سے دیکھئے گا پلیز اب مائکرو اورگنیزم اور پیرا سائٹ میں فرق یہ دونوں جاندار عام طور پر آنکھوں سے نظر نہیں آتے عام طور پر پیرا سائٹ اس organism کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے جاندار سے خوراک بھی لے رہنے کے لیے جگہ بھی لے اور بدلے میں بیماریاں دے مجھے اس پر ایک اکثر انٹرسٹنگ مثال آجاتی جو میں ڈسکس کرتا ہوں فرض کریں آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور مہمان سب آئے ہیں آپ کے گھر میں رہتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن جاتے جاتے کو دو چار ادھر کی ادھر کر جاتے ہیں اس کے جانے کے بعد گھر میں صحیح سمجھ تو گئے ہو فائٹ شیڈ چلتی ہے تو وہ مہمان نہیں وہ پیرا سائٹ ہوتا ہے پیرا سائٹ پھر کیا ہوا جو کیا کرے خوراک لے جگہ لے رہنے کے لئے بدلے میں اسی جاندار کو جسے خوراک اور جگہ دے رہنے کے لئے اس کو بیماری دے تو اس جاندار کو پڑھیں تو اس کو کہ نہیں پیرا سائٹ جی یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ کر جلدی سے پوچھیں آئیو آنسر ٹھیک ہے جی آج لائک کرتے رہی گا ویڈیو کو یہ پورا پیور رات کے پتہ نہیں کتنے بجے ہیں جو سپیشل آپ کے لئے کروائے جا رہا ہے سمارٹ سلیب بلکل اکورڈنگ ہے ٹھیک ہے ہیومن بائیلوجی میں بائیلوجی کی جتنی برانچ چیز ہیں اسے انڈر لائن کرتا چلوں تاکہ بعد میں میرا بچہ مکس نہ کر بیٹھے کہ بھائی پڑا کیا ہے آج ہم نے پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے اس کے سارے شوڑ کے انصر آپ کو مل جائیں تو ہیومن بائیلوجی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ہیومن بائیلوجی میں آپ نے study کرنی ہے of man study of man man سے یہاں مراد ہے human تو ہیومن کی جو study ہوتی ہے اس کو آپ کس میں کرتے ہیں ہیومن بائیلوجی میں کرتے ہیں آج اب ہیومن کے بارے میں کیا پڑھ سکتے ہیں آپ ہیومن کے internal system کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں آپ ہیومن کے tissue کے بارے میں یعنی histology study of tissue آپ ہیومن کے internal structure جسے anatomie کہتے ہیں ارے بھائی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کیسے ماں باپ سے بچوں میں کریکٹر جاتے ہیں یعنی human کی genetics پڑھ سکتے ہیں تو جو دل چاہے انسان کے بارے میں سارا کچھ پڑھ سکتے ہے وہ کس میں آئے گا human biology میں اچھا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ سر میں human کا face پڑھ رہا ہوں تو یہ کس میں آئے گا میرا خیال ہے وہ psychology میں رہنے تو human biology میں ہم جتنی بھی branches ہیں جو جو branches ہیں human پر apply ہوتی ہیں ساری کی ساری study کر سکتے ہیں next branch کی طرف چلتے ہیں sociology 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 میں آپ کیا کرتے ہیں social behavior پڑھتے ہیں خاص طور پر human کا اور ان کی communal life کے بارے میں بڑھتے ہیں یعنی وہ community میں کس طرح رہتے ہیں community کا پتہ ہے نا آپ کو different species ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر رہ رہ رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں community کہتے ہیں تو آپ نے ایک جاندار کا social media use کرتے کوئی مسئلہ جب بھی کوئی problem آتی ہے اسے بڑے systematic انداز سے حل کیا جاتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں science is the systemized knowledge system کیا ہوتا ہے یہ پھر discuss کریں ٹھیک ہے جی لیکن science ایک بڑی problem کو solve کرتا ہے کچھ steps کو follow کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی اب اسے ہم کہتے ہیں scientific method by which problems are solved in the science اچھا اب کیوں کہ biology بھی science کی برانچ ہے اس کا بھی کوئی method ہوگا problem کو solve کرنے کے لئے اور اس method کو کہتے ہیں biological method چاہے science ہو چاہے کچھ بھی ہو انسان کے علم کی ابتدا اس کے observation سے ہوتی ہے اس کے مشاہدے سے ہوتی ہے بالکل اسی طرح اگر آپ کسی problem کو solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک method اپنانا ہوگا جسے کہتے ہیں biological method اور اس کی بھی شروعات کس سے ہوتی ہے observation سے ہوتی ہے observation کن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے وہ انسان کی senses کو use کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے دیکھنا سونگنا چکھنا یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہیں سننا all of these اب short question آ جاتا ہے observation how observation are made تو آپ نے بتانا ہے five senses کو use کرتے ہوئے اب observation بھی کیا ہے دو طرح کی ہیں qualitative and quantitative let me explain qualitative and quantitative observation میں فرق ہے کیا اگر میں بات کر رہا ہوں glucose کی glucose کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ایک carbohydrate ہے glucose اس کو میں آپ دو طریقوں سے explain کر سکتا ہوں اگر میں کہوں glucose کے اندر carbon ہوتی ہے hydrogen ہوتی ہے اور oxygen ہوتی ہے تو یہ qualitative analysis ہوگا qualitative analysis is the such analysis in which components of a substance are detected بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز کس چیز سے مل کر بنی ہے کوئی چیز کس سے مل کر بنی ہوئی ہے یا اس میں کیا کیا ہے لیکن جیسے ہی quantitative quantity مقدار quantitative analysis آ جاتا ہے تو ہم اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیز سے بنا ہے اور جو چیز جیسے glucose کے اندر carbon ہے hydrogen ہے oxygen ہے اور کتنا کتنا ہے c6 h12 o6 یہ ہمیں quantitative analysis بتائے گا 2 analysis 1 qualitative 2 quantitative qualitative صرف بتایا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسے مل کر بنی ہے quantitative میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز جو مجود ہے وہ کتنی مجود ہے یہ ہی وجہ ہے کہ quantitative analysis کو qualitative analysis پر prefer کیا جاتا ہے کیونکہ quantitative analysis ہمیں دو information دیتا ہے ایک تو qualitative والی information ہمیں دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے additional کہ کوئی چیز جو مجود ہے اس کی مقدار کتنی ہے تو آپ کو short پوچھا جا سکتا ہے why quantitative analysis is preferred over qualitative تو آپ نہیں بتانا ہوگا کہ variables are measurable and recorded in terms of number تو یہ بہت important short question اس کو آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے hypothesis آپ نے کچھ observe کیا observe اپنی observation کو observe کرنے کے بعد ایک data میں بدل دیا اور data میں بدل نے کے بعد آپ نے statement دی وہ statement depend کرتی ہے آپ کے past experience اور آپ کے experience یا آپ background knowledge پہ تو hypothesis پھر کیا ہوا یہ statement ہے اور یہ statement ہے as per experience and background knowledge کوئی hypothesis tentative explanation ہوتی ہے observation کی تو یہ hypothesis کی آپ نے definition کر لی نہیں ہے اب hypothesis یا hypothesis بنتا کیسے ہے بہت important short question ہے اس کو بتایا جاتا ہے deduction کے ذریعے deduction ہوتا ہے logical consequence of the hypothesis یعنی جو hypothesis آپ کا ہے اس کا logical نتیجہ کیا ہے اچھا deduction آگے deductive reasoning and inductive reasoning اب آپ نے ذرا غور سے بات سننی ہے hypothesis سے deduction ہم نے hypothesis بنانا ہے deduction کے ذریعے بناتے ہیں کوئی logic use کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکالتے ہیں اب یہ جو deduction ہوتی ہے دو طرح ہوتی ہے ایک کو کہتے deductive reasoning یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا میں اسی وقت آ جاتا ہے کہ bird fly کرتے اڑتے اور میں ساتھ کہوں sparrow ایک bird یہ بھی کیا کرے گا اڑے گا تو یہاں پر اگر if and then کی بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے ہم journal سے specific دارے جرنل بات کرتے ہیں جس جس نے آج تک پڑا ہے وہ پاس جرنل بات کر ہم specific چیز پر آجاتے ہیں جیسے ادھر ہم نے کیا کہا birds اڑتے ہیں sparrow ایک bird ہے وہ بھی اڑے گا تو پہلے ہم نے birds کی بہت سارے birds پھر ہم نے sparrow ایک specific کی بات کر دی اچھا لیکن inductive میں کیا ہوتا ہے ہم پہلے sparrow کی سارے برڈ کیا کرتے ہیں اڑتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے deductive reasoning move from journal to specific inductive from the specific to the journal اور sparrow example بہت زیادہ دی جاتی ہے بہت easy ہے یہ short question بنانے کے اور بھی طریقے ہیں یہ کوئی gas ہو سکتا ہے تکا یہ کوئی خیال ہو ہوسکتا اچھا aesthetic preference ہو سکتی ہے religious idea philosophical idea ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ کسی چیز کو سرچ کر رہا اس کو سرچ کرتے کرتے اسے کچھ اور مل جائے بہت important short question ہے جب hypothesis مکمل بن چکا ہے چاہے deduction سے بنے چاہے کوئی دوسری وجہ سے بنے تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں experiments اور rigorous پیدر پہ experiment hypothesis مل گیا اب experiment 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 hypothesis کو test کری جا رہے اور وہ fail ہو ہی نہیں جا وہ بالکل اپنے آپ کو ثابت کرتا جا رہا ہے hypothesis چیک کرتے ہیں وہ ثبت ہوتا ہے پھر کو test کرتا تھی اس نے بھی test کیا ٹھیک سابید ہو گیا میں نے test کیا ٹھیک سابید ہو گیا تو ایسا hypothesis مزید hypothesis دیتا ہے یعنی اگر آپ ایک hypothesis پہ کام کر رہے ہیں تو آپ خیال آتا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ hypothesis مزید ھائیپو 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 تھیوری جسے مزید ھائیپو سے جنم لیتے ہیں اسے کہتے ہیں productive تھیوری very important short question what is productive تھیوری اچھا اب جب تھیوری آ گئی تو مختلف سائنٹس اس بات کو challenge لے لیتے ہیں کہ یہ بندے کی بات غلط ثابت کرنا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے اور اپنی اپنی اس سے proof دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بات کو اس کی تھیوری کو جس سائنٹس تھیوری دے رہا ہے مختلف سائنٹس غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریڈی چھوٹی کا ظہر لگاتے ہیں کہ بس اس کو تو آگے جانے دینا ہی یہ doubtful approach ہوتی ہے جس کو آپ کی بک کہتی ہے skeptical approach اب جب تھیوری پہ مختلف سائنٹس بھی کام کرنے لگ گے کچھ صحیح ثابت کرنے لگ گے کچھ غلط ثابت کرنے لگ جائیں گے لیکن اگر یہ تھیوری ابھی بھی test experiment کی stage کو پاس کرتی جار رہی اور غلط ثابت نہیں ہو رہی تو ہلا بن جس سے آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے fact of nature بائیو میں لا بہت تھوڑے جیسے مینڈل لا ہے ہارڈی وین بر تھیورم کی بات کر لیتے ہم لا بہت کم ہے مینڈل کے لا بہت سننے لا سیکرگیشن وغیرہ تو یہ لا کم ہے یہی وجہ ہے کہ تھیوری پہ آگے مختلف سائنٹس کو یاد آتا ہے یہ تو لا بن جا رہا اس کو آگے جانے نہیں دینا تو وہیں پہ اس کے مخالف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر ایکسپیوریمنٹ کے ذریعے پروف نہیں ہوتی بات تو وہ رک جاتی ہے ہاں اگر کیوری ایکسپیوریمنٹ کے ذریعے پروف ہوتی کیسے بائیلوجی انسان کی help کر رہی ہے پھر اسی طرح یہ آپ کا مکمل چپٹر ختم ہو جائے گا ابھی ملتے ہیں پہلے آپ question دیکھ لیں جی دی سوڈنٹ اسلام علیکم اس چپٹر کے دو بڑے بڑے ٹاپک سم پڑ چکے ہیں اور یہ آخری ٹاپک اس کے بعد آپ کے سم آخر ختم ہو جائے گا اور دی سوڈنٹ اب دیکھتے ہیں کہ انسان کو بائیلوجی نے کیا کیا دیا ہے دیکھیں بائیلوجی آج سے کافی وقت پہلے سائنٹس کو یہ ادراک ہوا ہے احساس ہوا کہ فوڈ ختم ہو رہا ہے تو پوالٹری برائیلر جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بنایا گیا ٹھیک ہے جلدی کوک میٹ ہے نا جلدی جلدی وہ بڑی ہوتی ہے اور میٹ ملتا ہے اس کا مطلب فوڈ پروڈیکشن بڑھائے گئی ہے فوڈ پروڈیکشن اس کے لابہ پلانٹ ڈیزیز سے لڑنا ہی پاتے تھے ان کو پیسٹ کیڑے مکوڑے یا دوسری چیزیں کھا جاتے تھے تو ان کو لڑائی کرنے کی طاقت ان کیڑوں مکوڑوں سے کمبیٹ کرنے کی طاقت لڑائی کرنے کی کمبیٹ جسے کہتے ہیں لڑنے کی طاقت بڑھائی ہے کس نے بائیلوج نے کیسے بڑھائی ہے آج ہم دیکھیں گے تو کیا کیا گیا بائیلوج کہ یہ کچھ کام بائیلوج نے کی ہے اچھ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کون سی ٹیکنیک ہیں جس سے بائیلوج نے ہیومن بینگ کو سر کیا تو پہلے آتی ہے سب سے پہلے جینیٹک انجینرنگ اس سے پہلے کہ جینیٹک انجینرنگ اور اس ڈی ای نی پہ موجود ہوتے ہیں جینز ٹیکنے تو ہم ہم مارے پاس دو پلانٹ ہیں ٹیکنے ایک یہ پودہ اور دوسرا ہمارے پاس یہ پودہ یہ دو پودے ہیں ہمارے پاس ٹیکنے اب اپنے گھور سے سننا بیماری ایک بیماری ہے بیماری وہ ان دونوں کو لگتی ہے لیکن اس پودے کو کچھ نہیں ہوتا یہ پودہ مار جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ڈی ای نی لیتے اور اس کے ڈی ای نی میں سے لیتے ہیں جینز وہ جینز جس کی وجہ سے یہ مرتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری اس پر اثر نہیں کرتی اور ان جینز کو لے کر ہم اس پلانٹ میں ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے دیفرن ٹیکنیک ہیں کیسے ایک جین دوسرے پلانٹ میں انٹرڈیوز کیا جاتا ہے تو یہ جینٹک یہ آپ نے جین سیلیکٹ کر اس میں ڈالا ہے یہ اچھی کوالٹی کا جین ہے یہ کوئی کریکٹر جو آپ کو اس کا پسند دار چاہتے ہیں اس میں آجائیں تو آپ جین ٹرانسفر کر 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 سکتے ہیں جینٹک انجین جینٹک انجینک جینٹک انجینک جینٹک ٹرانسفرڈ پلانٹ پلانٹ اچھا اب اس کے جین اس میں آ چکے ہیں میں بلیک سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے جین اس میں آ چکے ہیں اور یہ جین اس کا نہیں ہے اسے ہم کہیں اس کے اندر یہ فورن جین ہے فورن میں ابروڈ جا رہا ہوں یا فورنر ہے یہ باہر کا بشیندہ فورنر کہتے ہیں باہر تو یہ اس کے اندر جین ہے یہ فورن جین ہے یعنی اس کا نہیں ہے کہیں باہر سمجھے لے کے ڈال ہے ایسا جاندار جس میں کوئی فورن جین مجود ہو اسے آپ کہتے ہیں ٹرانس جین پلانٹ یا ٹرانس جین اورگنیزم یہ دو ڈائفنیشن جین اور اور ٹرانس جین اورگنیزم کر لینی ہے اس کو لازمی دیکھنا ہے آپ نے یہ جاندار بن گیا اب یہ جاندار جو آپ نے بنایا جس کو کہ رہے ہیں ٹرانس جین میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ کیا ہے ہمارے پاس چلنے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں ٹرانس جین اگر یہ اب ویسے کلون کیا ہے جین ایڈنٹی کوپیز بنانا یہ جو ٹرانس جین جاندار آپ کے پاس آگیا ہے اب آپ اس کو خود سے گرو کروانے لگ جاتے ہیں پروڈیوز کروانے لگ جاتے ہیں اس کی کوپیز بنواتے اور یہ کوپیز بلکل ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ پودا تھا اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں کلون لیکن جو اس سے آگے پودے بنیں گے جس کی بلکل کوپی ہوں کوپی کوئی فرق نہیں اسے آپ کہتے ہیں کلون اسے آپ کیا کہتے ہیں کلون اس پر کافی موویز بھی آ چکی ہیں ہولی ووڈ کی کیسے انسانوں کے کلون بنائے جا سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے اسے کہتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیشو کلچر میں کیا آتا ہے کہ آپ اس پودے جو ٹرانس جینک پودہ ہے جس میں اچھے جین موجود ہیں اس کا چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا ٹیشو لیتے ہیں اور پھر اس ٹیشو کو آپ کیا کرتے ہیں لیب میں گرو کرواتے ہیں کسی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے اس کو گرو کروایا اور یہ پورا پودہ بن جاتا ہے تو اس ٹیشو کلچر ٹیشو کلچر ٹیشو 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 آف دا ارگنیزم یا پلانٹ اس یوز ٹو پروڈیوز کمپلیٹ پلانٹ یہ آپ کی بک کے لیے آس ٹھیک ہے ویسے اس کی اچھی ڈیفنیشن ہم کرتے ہیں وہ ہے ان ویٹرو ہوتا ہے کسی باڈی سے باہر لیب کے اندر گرو پلانٹ پروڈکشن آف پلانٹ اندر اپٹیمائز کنڈیشن اپٹیمائز کا مطلب کیا ہے کہ اس ٹیسٹ ٹیوب میں جس میں ہم اس کو گرو کروا رہے ہیں اس کے اندر کنڈیشن بڑی اپٹیمائز ہوتی ہے جتنے سارڈ چاہیے جتنے جتنے جو جو چاہیے بڑے لیول کے ساتھ ماب کے تول کے ٹیشو یوز کی ہے اور اس سے کیا بنوالی ہیں مزید کوپیز بنالی تو یہ دونوں میتھڈ یوز ہوتے ہیں جینیٹک انجیننگ یا ویسے ہی کسی بھی میتھڈ سے بننے والے ارگنیزم کی کوپیز بنانے کے لیے اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب کیڑے مکوڑوں کو کس طرح مارا جاتا ہے تو بچے کہیں سپری کر فصل میں مارا جاتا ہے یا انہیں پیسٹی سائیڈ کہتے ہیں یا انہیں جڑی بوٹیوں کو مارنا ہے تو کسان لوگ ہربی سائیڈ یوز کرتے ہیں فنجائی کو مارنا تو فنگی سائیڈ یوز کرتے ہیں خیر یہ ایک دیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جسے آپ فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں داکہ ان کو کیڑے مکوڑے کھانا لیں کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے ہمارے زندگی پر بہت برے اثرات محول خراب ہو رہا ہے اس کے ساتھ انسانوں میں کینسر ہو رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کی بہت زیادہ شکایتیں ان کو یوز کرنے تو سائنس نے کیا ایک نیا میتھر انٹرڈیوز کروایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائی لوجی کنٹرول اس نے ہم کیا کہتے ہیں بائی لوجی کنٹرول تو بائی لوجی کنٹرول میں سیمپل کیا ہوگا اگر کسی فصل میں کوئی سنڈی یا کیڑی مجود ہے تو اس کو مارنے کے لیے کوئی برڈز پرندے چھوڑ دیے جائے اور برڈز کیا ہے ایک زندہ چیز living thing تو بائی لوجی کنٹرول میں آپ نے کسی پیسٹ کو پیسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو فصل کو نقصان دیتی پیسٹ is controlled by using living thing اسی لئے تو کہتے ہیں control کرنا biological control کرنا using life اچھا سیمپل اس کی definition پیسٹ destroyed by using living organism تو اب یہ کرتے کیا ہیں یہ جاندار یہ بائیو پیسٹ وہ living organism جو پیسٹ کو مارنے کے لئے use ہوتے ہیں بائیو پیسٹ یہ بائیو پیسٹ کرتے کیا ہیں دو کام کرتے یہ compete کرتے کل کر دیتے ہیں مار ہی دیتے ہیں کس کو پیسٹ کو تو یہ دو کام کرتے ہیں تو پہلے definition بہت جیئے ہے biological control the method used to what control the pest اچھا integrated disease management اس سے پہلے کہ میں بتاؤ بائیو لوجی یہ technique integrated disease management کسے کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں فرض کر نا ہماری body pain ہو رہی ہے ہمارے جسم میں درد ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کوئی medicine کھائیں گے اس سے آرام نہیں آئے گا تو انسان کی nature ہے زیادہ ساری دوائیے پکڑیں گے سر درد کی بخار کی نزلے کی بلا 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 ساری mix کر لیں گے کسی سے تو آرام آئے گا یہ ہماری nature ہے بلکل اسی طرح biologist بھی کیا کرتے ہیں یہ پودا ہے اور یہ بیمار ہے اس کو کوئی بیماری ہے اس کے اوپر کالے داغ بنے ہوئے ہیں اس کو سنڈیا لگ گئی کچھ ہو گیا اس کے اندر کوئی بیماری ہے لیکن اگر اس method کے ذریعے اس کو آرام نہیں آیا تو بھائی جتنے بھی method ہے جو جو method biologist کو پتا ہے سارے apply کر دیتے کسی سے تو رام آئے گا جیسے ہم اتنی ساری گولی کھا 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 تو simply ہم نے کیا کرنا ہے all appropriate and relevant method اور relevant بھی ہونے چاہیے disease بچانے کی ہونے چاہیے نا کوئی اور گولی ہے نا کھاتے پھر نا using all appropriate relevant methods طریقے کس لیے use کرنے ہے control disease کسی بیماری سے بچنے کے لیے تمام کے تمام method جو پتا ہے لیکن ہونے appropriate چاہیے ٹھیک ہے اس سارے method کو اب یہ نا body pain اور کف کی گولیاں کھا رہے ہوں یہاں تک بات سمجھ آ تو using all appropriate and relevant method کس لیے to control our disease this is called as integrated disease management اس کے بعد ایک بڑی latest اور important technique آتی ہے اس کو کہتے ہیں hydroponic culture اچھا اگر زمین میں پودہ لگایا ہونا تو زمین کے اندر اللہ نے nutrients رکھے ہیں nutrients کہتے ہیں پودے کی غزا کو پودے کی food کو ٹھیک ہے اس میں different طرح metals ہیں sodium potassium یہ different metals non metals بھی ہیں جس میں سے nitrogen nitrogen ہے فاس فورس ہے یہ ساری زمین کے اندر موجود ہیں لیکن اگر آپ یہ check کرنا چاہتے ہیں کہ کون کتنی اور کون کون سی خوراک nutrient پودے کے لئے ضروری ہے آپ ایک ایک nutrient کو check کرنا چاہتے ہیں کہ پٹاشیم ڈالیں پٹاشیم سے پلانٹ کی growth پر کی اثر ہوتا ہے سوڈیم سے کی ہوتا ہے nitrogen سے کی ہوتا ہے یہ آپ سب check کرنا چاہتے ہیں تو اب زمین پہ نہیں چیک کر سکتے اس کے لئے لیب میں ایک ادد کوئی برطن کوئی بیکر لی نہیں اس بیکر کے اندر دال دینا وارٹر اور وارٹر ایر ریٹیڈ ہونا ٹھیک ہے آپ نے پناٹ کو اس کے اندر رکھ دیا اس کو کہتے ایر 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 پانی گزار اس میں سے اور جس nutrient کو آپ چیک کر رہا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں فرض کر لیں میں سوڈیم کو چیک کر رہا ہوں اور یہ سارا کہا ہوتر کے اندر اس کو کرتے کیا ہیں grow plant in aerated water by adding desired nutrient جو nutrient add کر دو ٹھیک ہے اس سے آپ کو بتلا جائے گا پلانٹ کی گروت پر کیا اثر ہو رہا اور پھر last technique اس کے پاس ہماری pasteurization technique نام پڑھا ہے اس کا due to Lewis pasture Lewis pasture ایک scientist تھا اس نے سب سے پہلے اس technique کو develop کیا اور غالبا milk دودھ کو انہوں نے high temperature پر گرم کر کے اس کے اندر جو جرا سیم ہوتے ہیں اسے مار دیئے دودھ پھر کافی ہم بھی کیا کرتے ہیں دودھ اُبال کے گھر میں رکھتے ہیں نہیں اُبال لیں گے تو گا تاکہ food کو دور دراز علاقوں میں کیا کیا جا سکے اور یہاں اس کو لمبے عرصت محفوظ کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں pasteurization technique in which food material is preserved for the long time by heating تو اسی کے ساتھ یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا اس کے بھی شورٹ دیکھ لیں اور انشاءاللہ اللہ موسیقی